شدید گرمی اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے لیکن اب آپ کو بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ٹینشن لے کر دماغ کو نقصان پہنچانے کی بجائے بجلی کا بل کم کرنے کے عملی طریقے کو اپنائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب طریقے بتائیں گے جنہیں اپنا کر آپ اپنا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بجلی کی یونٹس کی ترتیب بتاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ گھر میں موجود کون سی اپلائنسز کتنے یونٹ استعمال کرتی ہیں اور کون سی چیز بجلی کے زیادہ یونٹس استعمال کرتی ہیں اگر آپ کے گھر میں فریج موجود ہے اور وہ چوبیس گھنٹے چلے تو ایک مہینے میں آپ کے تقریباً ایک سو اٹھارہ یونٹس استعمال ہوں گے یعنی تقریباً ساڑھے تین یا چار یونٹس ایک دن میں آپ کے بجلی کے بل میں شامل ہوتے ہیں اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک اور صبح سات بجے سے نو بجے تک اپنی فریج کو بند رکھیں ایسا کرنے سے آپ بجلی کے پچاس کے قریب یونٹس بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر ہو کے ایسا کرنے سے فریج کی کولنگ کم ہو جائے گی تو آپ دودھ گوشت یا عدویات اوپر والے خانے میں رکھ دیں فالتو سالن حلوہ اور فروٹ کو فریج میں سٹور نہ کریں تھوڑا اور تازہ فروٹ لائیں اور اسے فریج میں سٹور کرنے کی بجائے کھا جائیں پنکھیں صرف چھت والے استعمال کریں اگر آپ کے گھر تین پنکھیں صبح و شام یعنی چوبیس گھنٹے چلیں تو آپ کے تقریباً نوے یونٹس سرف ہوں گے چونکہ گرمی کا موسم ہے اور پنکھیں بند نہیں ہو سکتے تو آپ کو کرنا یہ ہے یا تو آپ انورٹر ٹیکنالوجی والے پنکھیں لگوائیں یا پھر دن بھر کے عوقات میں الگ الگ کمروں میں بیٹھنے کے بجائے ایک ہی کمرے میں بیٹھ جائیں ایسا کرنے سے آپ کم از کم مہینے کے بیس یونٹس بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے سٹینڈ والے پنکھیں ہرگز مت چلائیں اگر سٹینڈ والے تین پنکھیں چوبیس گھنٹے چلیں تو کم از کم ایک سو ستاسی یونٹس سرف ہوں گے ایک سٹینڈ والا پنکھا چھت پر لگے دو پنکھوں کے برابر بجلی استعمال کرتا ہے پانی والی موٹر روزانہ چالیس منٹ تک چلے تو ایک ماہ میں تقریباً تیس یونٹس سرف ہوں گے کوشش کریں کہ موٹر دن کے آقات میں چلا کر پانی بھر لیں کیونکہ شام یا رات کے آقات یعنی پیک ٹائم میں بجلی کا فی یونٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس طرح روزانہ دو گھنٹے چلانے سے تقریباً 55 یونٹس سرف ہوں گے اس لئے چلاتے وقت فریج اور پنکھے بند رکھیں اور کوشش کریں کہ صبح کے وقت ہی کپڑے اس طرح کرنے تو آپ کے 35 یونٹس سرف ہوں گے بجلی بچانے کے لیے آپ ان ساری اپلائنسز کے سوچ آف کر سکتے ہیں جو اس وقت استعمال نہیں ہو رہی مثلاً پنکھے لائٹس ٹی وی اور کمپیوٹر وغیرہ اگر آپ انہیں استعمال نہیں کر رہے تو انہیں ہر وقت بند رکھیں بجائے چلائے رکھنے یا سٹینڈ بائی پر رکھنے کے کئی بار بات روم یا بالکنی کی لائٹس آن رہ جاتی ہیں اگر انہیں بند رکھا جائے تو اس سے بجلی کا بل کافی کم ہو جائے گا اگر آپ واشنگ مشین یا اس طرح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو انہیں سوچ آف رکھیں اگر آپ کمپیوٹر یا ٹی وی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو انہیں سلیپ موڈ پر رکھیں یا آف کر دیں انرجی سیور بلپ یا ایل ایڈی لائٹس روایتی بلپ کے مقابلے میں بہت کم توانائی استعمال کرتی ہیں جہاں ایک روایتی لمپ پہ لگا بلپ سو وات بجلی کا استعمال کرتا ہے تو وہیں لمپ میں ایک انرجی سیور صرف پچیس وات خرچ کرتا ہے اگرچہ یہ انرجی سیور مہنگے آتے ہیں لیکن زیادہ دنوں تک چلتے ہیں اور ان سے بجلی کا بل بھی کافی کماتا ہے اگر ہم انورڈر پر مبنی ریفریجریٹر اے سی اور واشنگ مشین کا استعمال کریں تو بجلی کا بل دو تہائی تک کم ہو سکتا ہے گھروں میں اے سی کا استعمال اب ایک معمول بن گیا ہے لیکن اگر اے سی کو محتاط طریقے سے استعمال کیا جائے تو بجلی کا بل کم کرنا ممکن ہے اے سی کا درجہ حرارت ہمیشہ چھبیس ڈگری سیلسیس پر رکھیں جب یہ مناسب سطح پر تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے بند کرنے کے بعد پنکھے کا استعمال کر سکتے ہیں رات کو ٹائمر آن رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ اے سی مناسب تھنڈک کے بعد خود بخود بند ہو جائے اے سی کے فین کو آٹو پر کرنے فیلٹر کو صاف رکھنے اور کمرے کی بہتر انسولیشن بھی بجلی بچانے میں مددگار ہو سکتی ہے بجلی کا بل کنیکشن اور کیبل پر منحصر ہوتا ہے اگر کیبل میاری نہیں اور کنیکشن کمزور یا متزلزل ہے تو یہ کم ووٹیج پیدا کرتا ہے جس سے بل میں اضافہ ہو جاتا ہے گھر میں اے سی اور فریج کے فیلٹر کی باقائدگی سے صفائی سے بجلی کی کھیپ میں کمی آ سکتی ہے گھر میں کھانا پکاتے یا گرم کرتے وقت آپ مائکرو ویو اوون کو استعمال کرنے کی بجائے چولے کا استعمال کر سکتے ہیں جمع ہوئے کھانے کو مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے سے پہلے پانی میں ڈی فروسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ واشنگ مشین میں ہوت وارٹر سیٹنگ یعنی گرم پانی کی سہولت کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی بجلی کا بل کم ہوگا پیک ٹائم میں بجلی کے یونٹ چارجز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنے بجلی کے بل پر دیکھ سکتے ہیں کہ کن آقات میں فی یونٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور کن آقات میں کم بجلی بچانے کا سب سے اہم طریقہ شمسی توانائی کا استعمال ہے اور سولر پینل کو اب ایک سرمایہ قاری کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی ایک بار اگر پیسے لگا کر گھر کو سولر پر منتقل کر لیا جائے تو کتنے پیسے بچا جا سکتے ہیں بجلی کی کم یا زیادہ لوڈ شیڈنگ کے دوران شمسی توانائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے دن کے وقت گھر کے اندر کی لائٹس جلانے کے بجائے سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھانا بہتر طریقہ ہے اور یہ بجلی کے انفرادی استعمال کو بہت کم کر سکتا ہے آخر کار مہینے کے آخر میں بلکا موازنہ کریں